شیخ میں بول رہا ہوں آپ سے کہ جو میرا باتروم ہے نا وہ باتروم کعبے کی طرف ہے مطلب کعبے کی طرف بنا ہوا ہے تو وہاں کلی اولی کچھ بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے کیا کوئی گناہ ہوگا یہ پوچھنا شیخ باتروم کا رخ ان کا قبلے کی طرف ہے شیخ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح سے رخ قبلے کی طرف کرنے سے کیا گناہ ہوگا نہیں بالکل نہیں وہ شاید کلی کرنیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قبلہ روح ہو کر کے ہم کو کلی کرنا پڑتا ہے نہیں بالکل بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ایسی کوئی ممانیت نہیں ہے کہ آپ قبلہ روح ہو کر کے کلی نہیں کر سکتے یہ جو تھوکنے کی ممانیت ہے جو تھوکنے کی ممانیت ہے کہ قبلہ روح نہ تھوکیں یہ نماز کے سلسلے میں ہے جیسے کوئی آدمی نماز میں ہے بلغم آ گیا یا اسے جو ہے ایسی ضرورت آ گئی کہ اسے تھوکنے کی ضرورت ہے تو قبلہ روح تھوکنے سے منع کیا گیا ہے یہ نماز کے اندر ہے یہ جو ہے عام حالات میں نہیں ہے کہ آپ قبلہ روح نہیں تھوک سکتے